اسلام علیکم دوستو میں اب کو خوشحامدید کہتا ہوں میرے یوٹیوب چینل الیکٹرونک سیکرٹ میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک خراب ای ایش ٹی یا فیڈ بیک ٹرانس فارمر اس کو کیسے چین کرتے ہیں فیڈ بیک ٹرانس فارمر جو جل چکا ہو یا سپارکنگ کر رہا ہوں دوستو یہ فیڈ بیک ٹرانس فارمر یہاں سے جل چکا ہے اور یہ سپارکنگ کر رہے اور پکچر نہیں آ رہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہ اس کو کیسے چین کرتے ہیں دوستو میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل سبسکرائب کریں تو سب سے پہلے دوستو یہ دیکھیں یہ میرے نئے فیڈبیک ٹانسفائرمر بنگایا ہے اس کا دوستو ایک یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ نمبر سیم ہونا چاہیے کیونکہ اگر نمبر اس کا آگے پیچھ ہوگا تو اس کے کنیکشن سارے وائرنگ ڈائگرام پین کنیکشن چینج ہو جائیں گے پھر وہ مسئلہ بنے گا والٹیج کا اس لئے کوشش کریں کہ آپ کو یہ سیم مل ابھی سولڈنگ آئرن ساٹھ وائٹ کا کم از کم پہلے سے گرم کر لیں اور اس کو اچھی طرح گرم کر لیں کیونکہ یہ سولڈرنگ بہت موٹیل لگی ہوتی ہے اس کو یہ ساٹھ وائٹ کا آئرن اچھی طرح ملٹ کرتے ہیں اس کی باری باری سب پھننے فری کر لیں دوستو یہ لگتا مشکل ہے لیکن اس کو چینج کرنا بہت آسان ہے صرف آپ کے پاس سیم نمبر کا فیڈبیک ٹرانسفارمر ہو کچھ دوست اس کو ای ایچ ٹی بھی بولتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے ہائی والٹیج جنریٹ کرنا اور کچھ سیٹس میں جیسے سامسنگ اور ال جی وغیر رکھیں ہیں اس سے ورٹیکل آئی سی کی سپلائی بھی بنتی زیادہ تر اس سے ایک سو اسی وولٹ اور سکرین کو جو ہائی والٹیج ملتے ہیں چیک کریں یہ لوس ہوئے گا اس کے دو ادھر لاکس ہیں دوستو یہ دیکھیں پلاسٹر کے لاکس ہیں بھی تھوڑا اس کو میں سولڈر لگاتا ہوں کئی نہ کئی سے یہ چپ کر ہوئے پرینٹس سی آٹی ٹی وی پہ کام کرنے سے پہلے ایک ٹپ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مین فیلٹر کیپسٹر ہمیشہ ڈسچارج کر لیں کیونکہ اگر اس میں کرنٹ سٹور ہوئے تو وہ آپ کو جٹ کر دے سکتے یہ ہمارا فیڈ بیک ٹرانس فارمر اتر گئے سرکٹ سائٹ سے اب اس کی ہم دو پنیں اس بیس سے نکالیں گے دوستو یہ دیکھیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سلاک ہوتا ہے آپ اس کو نیچے کو پریس کریں گے اور یہ اوپر کو نکل آئے گی ہلکا سا نیچے سے اس کو پش کرنے آپ نے پریس کرنے یہ دیکھ اب یہ پورا فیڈ بیک ٹرانس فارمر امارا فری ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں سے یہ جلہ ہوئے اور یہ سپار کر رہا تھا نمبر اس کا دیکھیں بی ایس سی ٹونٹی فور ڈیش 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 یہ پننے ہیں دوستو اس کو اس طرح رکھنے سرکٹ پہ اس کی ہلکی سی وہ پکچر بنی ہوتی ہے کہ کون سی سیڈ کے اس طرح کرنے پراپرلی اس کو سارے سراخوں میں بٹھائیں مجھے لگ رہا ہے اس کی کوئی پنن ٹیڑی ہے دوستو میں دیکھتا ہوں اس کی وجہ سے یہ نہیں بیٹھ رہا یہ یہ پنن دوستو یہ اس کو تھوڑا سا سیدھا کر رہا پریس کریں تاکہ پننیں نکل آئیں سارے یہ دیکھا دوستو آپ نے اس کی پنن ساری نکل آئیں ہیں پیچھے سے یہ دیکھیں بس اب یہ سیٹ ہو گئے اس کے لاکس کو بھی پریس کر دیں دونوں تاکہ اپنی جگہ پہ آ جائیں یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں اب اس کو ہم سولڈر کریں گے سولڈر اینگ وائر ساتھ تھوڑی لگائیں دوستو اگر آپ سولڈر اینگ آئرن ساٹھ وائٹ سے کام کو یوز کریں گے تو وہ کام نہیں کرے گا اس لیے ای 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 ڈی یا فیڈ بیک ٹرانسفورمر لگاتے ہوگا ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کام از کام ساٹھ وائٹ کا سولڈر رہے ہیں ہاں 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 ساری پننیں دوبارہ چیک کرنے یہ دیکھیں دوستو یہ اچھی طرح سولڈر ہو گیا اب ہم اس کی یہ جو دوسری دو پنیں وائرز ہیں ریڈ والے یہ اس بیس میں لگاتے ہیں دو تاریں ادھر جاتی ہیں بیس میں اور تیسری جو مین ہے وہ پیچھے سکرین کے ساتھ لگتی ہے جس سے آئی والٹیج جاتے ہیں اس کو اسی طرح جس طرح نکالا تھا ہلکا سپریس کریں اور اس کو نیچے کو دبائیں خود بخود ہی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گی یہ دیکھیں بس اس کو چھوڑ دیں اسی طرح دوسری وائر ہے سیم اسی طرح اس کے ساتھ جو چھوٹا سا بٹن بنا ہوئے اس کو نیچے کو پریس کریں اس کو یہ ادھر سے اس کو پریس کریں اور اس کو اندر کریں یہ اس طرح درست یہ ہمارا اور اس کو آپ نے سکرین کے ساتھ لگانے دوستو دیکھا آپ نے کس طرح ہم نے آسانی سے اس کا اسٹری ٹانسفارمر چینج کر دی ہے یہ دیکھیں بالکل نیو ہم نے لگا دی ہے اور اس کو لگانا بہت آسان ہے تو دوستو اگر آپ نے ویڈیو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کے لئے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ